آج کی ہماری ویڈیو امام حسین علیہ السلام کی سواری مرتجز پر ہے کہ یہ مرتجز گھوڑا کیسے امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس مرتجز کی کیا کیا قربانیاں ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کائنات کو پانچ سو کشتیاں اور ایک بہت بڑا لشکر دیا کہ آپ جائیں غرناطا کے جتنے بھی جزیرے ہیں انہیں فتح کر کر آئیں اور اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک غرناطا کے جزیروں میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں نہ گونج اٹھیں اب امیر کائنات مولا علیہ السلام حکم رسول اللہ جاتے ہیں غرناطا کے چھوٹے چھوٹے سارے جزیرے فتح کرتے ہیں اور غرناطا کا جو سب سے بڑا جزیرہ ہوتا ہے وہ سمندر کے کنارے پر ہوتا ہے امیر کائنات اپنے لشکر کے ساتھ اس جزیرے پر پہنچتے ہیں اور اس جزیرے کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا نام ہے شاہ خزل اب امیر کائنات جیسے ہی اس جزیرے پر آئے اور اپنے لشکر سے فرمایا کہ کشتیوں سے سارا سمان اتار لو لشکر والوں نے حکم امیر سارا سمان اتارا مولا نے فرمایا کہ اب ان کشتیوں کو جلا دو حکم امیر تھا لشکر والوں نے تمام کشتیوں کو جلا دیا امیر کائنات نے اپنے لشکر والوں سے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ کشتیاں کیوں جلائی لشکر والوں نے کہا مولا آپ ہی بتائیں امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سامنے دشمن ہے تمہارے دائیں اور بائیں اہد سے بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور تمہارے پیچھے سمندر ہے اور بھاگنے کا راستہ یہی تھا جو میں نے جلا دیا ہے اب لڑو یا نہ لڑو تمہاری مرضی امیر کائنات نے جب یہ تمام عمل کیا تو وہاں شاہِ خزل کا ایک جاسوس جو غرناطہ کے کنارے پر بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ جلدی سے وہاں سے اٹھا اور وہ شاہِ خزل کے پاس گیا شاہِ خزل سے کہا اے شاہِ خزل تم سب سے لڑنا لیکن یہ جو محمد کا سلار آیا ہے اس سے نہیں لڑنا کیونکہ اس کو اپنی فتح پر اتنا یقین ہے کہ اس نے اپنی کشتیاں بھی جلا دی ہیں شاہِ خزل کو اس جاسوس کی بات سمجھ آئی اور اس نے امیرِ کائنات کی بہادری کے قصے پہلے بھی سن رکھے تھے شاہِ خزل نے اپنی پوری ریایہ اور پوری فوج سے کہا کہ سب تیار ہو جاؤ اور اپنی سلطنت کا جھنڈا اٹھا لو جب پوری فوج پوری ریایہ اپنی سلطنت کا جھنڈا لے کر امیرِ کائنات کے لشکر کی طرف بڑھا جیسے ہی امیرِ کائنات کے لشکر نے دیکھا کہ سامنے سے دشمن آ رہا ہے لشکر نے کہا مولا دشمن آ رہا ہے امیرِ کائنات نے فرمایا کہ تم اپنی صفیں سیدھی کر لو جیسے ہی لشکر نے اپنی صفیں سیدھی کی تو شاہِ خزل کی فوج نے دیکھا اور انہوں نے اپنی سلطنت کا جھنڈا نیچے کر دیا جیسے ہی وہ جھنڈا نیچے ہوا تو امیرِ کائنات نے اپنی فوج سے فرمایا کہ مبارک ہو عبید تلوارِ نیام میں ہیں اور ہم نے جنگ فتح کر لی ہے اب شاہِ فوج کی پوری سلطنت پوری فوج پوری ریایہ امیرِ کائنات کے پاس آئی شاہِ خزل نے خود بھی کلمہ پڑا اور پوری ریایہ نے کلمہ پڑا اور امیرِ کائنات مولا علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا آپ کچھ دن یہیں ہی ٹھہریں آپ ہمیں اسلام اور دین کے بارے میں بتائیں اور جب آپ یہ محسوس کریں کہ ہمیں دین اور اسلام کے بارے میں پتا چل گیا ہے تو مولا آپ پھر مدینے چلے جانا امیرِ کائنات ہر روز ان کو دین کے بارے میں بتاتے کچھ دنوں کے بعد امیرِ کائنات نے شاہِ خزل سے کہا کہ اے شاہِ خزل پانچ سو کشتیوں کا بندو بس کرو بادشاہی حکم تھا کچھ ہی دنوں میں پانچ سو کشتیاں تیار ہو گئیں امیرِ کائنات نے اب کہا کہ اے شاہِ خزل کل صبح کی نماز کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے شاہِ خزل نے اب سوچا کہ امیرِ کائنات اتنے دن یہاں رہے ہیں کیوں نہ کہ ہم امیرِ کائنات کو کوئی ایسا توفہ دیں اب شاہِ خزل نے اپنی پوری ریایہ کے وزیر مشیر اور بزرک اکٹھے کیے کہ آپ مجھے مشفرہ دیں کہ ہم امیرِ کائنات کو کون سا ایسا توفہ دیں کسی نے کہا کہ اپنی سلطنت کے سکے دے دیں کہ امیرِ کائنات مدینے میں جا کے مدینے کے غربہ اور مسکین کو یہ بانڈ دیں گے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا وہاں ایک ایک سو بیس سال کا بزرک بھی بیٹھا تھا وہ اٹھا اور اس نے کہا اے بادشاہ کیا میں بھی مشفرہ دے سکتا ہوں شاہِ خزل نے کہا کیوں نہیں اس بزرک نے کہا کہ اے بادشاہِ سلامت آپ کے استقبل میں ایک گھوڑی ہے جس کا نام مجلی ہے آج تک کوئی سوار اس پر زین تک نہیں رکھ سکا اے بادشاہ میرا خیال ہے کہ مولا علی علیہ السلام جیسے مرد میدان کو یہ گھوڑی سجے گی شاہِ خزل نے کہا ٹھیک ہے جب صبح ہوئی سب تیاریاں مکمل تھی فردن فردن سب امیرِ کائنات کو ملے شاہِ خزل بھی آیا شاہِ خزل نے عرض کیا کہ مولا میں آپ کو ایک توفہ دینا چاہتا ہوں میرے مولا آپ اسے قبول کریں امیرِ کائنات نے کہا شاہِ خزل میں آپ کا توفہ قبول کروں گا شاہِ خزل نے اشارہ کیا آٹھ فوجی جوان اس مجلی گھوڑی کو لے کر آئے اور جب مجلی کو استقبل سے نکالا جاتا تھا تو چار جوان ایک طرف سے اس کی واگے پکڑتے تھے اور چار جوان ایک طرف سے واگے پکڑ کر اسے استقبل سے باہر لا کر اسے پانی اور کھانے پینے کا بندوبس کیا جاتا تھا اتنی جلال اور غصے والی وہ گھوڑی تھی جب وہ جوان لے کر آئے مجلی کی نظر امیر کائنات مولا علی علیہ السلام پر پڑی امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے مجلی کو دیکھا تو مجلی کو جلال آیا مجلی نے ان آٹھ جوانوں سے اپنی باگیں چھڑائی اور وہاں سے بھاگی اور امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کا تواف کرنے لگی اب شاہِ خزل پریشان کہ میں نے تو مولا کو کہا تھا کہ میں آپ کے لئے توفہ لے کر آیا ہوں اور یہ گھوڑی بھاگ رہی ہے امیر کائنات مولا علیہ السلام شاہِ خزل کے پاس آئے اور شاہِ خزل کے کندے پر ہاتھ رکھ کے امیر کائنات نے فرمایا اے شاہِ خزل پرشان مت ہو یہ جس کی ہے اس کے پاس خود آ جائے گی امیر کائنات مولا علیہ السلام کے یہ الفاظ پورے ہونے تھے کہ وہ گھوڑی مجلی امیر کائنات مولا علیہ السلام کے قدموں میں آ گئی اور آکے اپنی جانوروں والی زبان میں ہنگ ہنانے لگی اور امیر کائنات سے گفتگو کرنے لگی امیر کائنات نے اس کی ساری باتیں سنی اور شاہِ خزل سے کہا شاہِ خزل یہ گھوڑی تیری شکایت کر رہی ہے شاہِ خزل نے کہا مولا میری شکایت امیر کائنات مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گھوڑی کہہ رہی ہے کہ میرا ایک بچہ بھی ہے اور یہ مجھے آپ کے ساتھ مدینے بھیج رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بھی آپ کے ساتھ جائے امیر کائنات مولا علیہ السلام نے فرمایا شاہِ خزل اس کا بچہ کہاں ہے شاہِ خزل نے عرض کی کہ مولا اس کا بچہ بہت بیمار ہے اور میرے مولا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بیمار بچہ میں آپ کو توفہ آپ کو ہدیہ کروں میرے مولا وہ جب سے اس دنیا میں آیا ہے نہ وہ کچھ کھاتا ہے نہ وہ کچھ پیتا ہے اتنا تک کہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں پیتا اور وہ سارا دن دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے میرے مولا میں نے اس بچے کا نام مرتجز رکھا ہے امیر کائنات نے فرمایا کہ جلدی جاؤ شاہِ خزل جتنی جلتی ہو سکے اسے لے کر آؤ شاہِ خزل کے جوان گئے مرتجز کو اٹھا کر لائے مرتجز نے جیسے ہی امیر کائنات کو دیکھا امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے مرتجز کو دیکھا تو مرتجز بھی ویسے ہی مجلی کی طرح امیر کائنات کا تواف کرنے لگا تواف کرتے کرتے مرتجز امیر کائنات کے قدموں میں آکھیں گر گیا امیر کائنات نے جب مرتجز کو دیکھا تو امیر کائنات کی آنکھوں میں سمندر کی طرح آسو جاری ہوئے اور مولا علی علیہ السلام مرتجز اور مچلی کو لے کر مدینہ آگئے مولا علیہ السلام جب مدینہ گھر پر پہنچے تو دپہر کا وقت تھا مولا حسین بادشاہ گھر میں آئے پاک بی بی زینب سلام اللہ نے امام حسین علیہ سلام سے کہا بھئیہ تمہیں پتا ہے کہ بابا غرناطا سے ایک گھوڑی لے کر آئے ہیں جس کا نام مجلی ہے اور اس کا ایک بچہ ہے جس کا نام مرتجز ہے لیکن بھئیہ وہ مرتجز بیمار ہے نہ وہ کچھ کھاتا ہے نہ وہ کچھ پیتا ہے بس وہ دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے مرتجز کا سنا امام حسین وہاں سے اٹھے اور وہاں آئے جہاں مرتجز دھوپ میں سویا ہوا تھا مرتجز مرتجز امام حسین علیہ السلام کو دیکھا مرتجز تڑپ کر اٹھا اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا امام حسین علیہ السلام نے اسے پہلا لکمہ کھلایا پھر اس کے بعد مرتجز نے کھانا پینا شروع کر دیا کچھ دنوں کے بعد امام حسین علیہ السلام استقبل میں آئے رسول خدا بھی وہاں مجود تھے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نانا جان آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں گھوڑے کی سواری کروں رسول خدا نے فرمایا بسم اللہ میرے حسین جس مرضی چاہے گھوڑے کی سواری کرو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نانا جان میں پہلی بار سواری کر رہا ہوں میں مرتجس پر سواری کروں گا جب رسول نے سنا کہ حسین مرتجس پر سواری کرے گا تو رسول خدا صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم رونے لگے اور امام حسین علیہ سلام کو لے کر امیر کائنات مولا علی علی کے پاس آئے اور فرمایا اے علی حسین مرتجس پر سواری کرنا چاہتا ہے مولا علی علی سلام نے بھی سنا تو وہ بھی رونے لگے اور امام حسین علی سلام کو وہاں لے کر آئے جہاں استقبل میں مرتجس موجود تھا اب مرتجس پر زین رکھی گئی امام حسین علی سلام سوار ہوئے اب مرتجس نے چلنا شروع کیا جناب سلمان محمدی نے گھوڑے کی باغ پکڑی اور دروازہ بطول کے سامنے سے گزرا جناب پاک بی بی فضہ سلام اللہ کی آواز آئی سلمان پاک بی بی ہجاب کبری یا فرما رہی ہے کہ یہ گھوڑا میرے دروازے کے سامنے لاؤ میں بھی تو دیکھوں کہ میرا حسین گھوڑے کی زین پر کتنا حسین لگتا ہے اب پاک بی بی نے جناب افضہ سلام اللہ سے فرما افضہ میری چادر لے کر آؤ جو میں مبھائلے میں لے کر گئی تھی جناب افضہ آیت تطہیر والی چادر لے کر آئی اور پاک بی بی ہجاب کبری یا نے اس چادر میں مرتجز کو جو کھلایا اور پاک بی بی نے فرما یا اے مرتجز کربلا میں اس چادر کی لاج رکھنا میرا بیٹا کربلا میں زخموں سے چور ہوگا اسے اپنی زین سے آرام سے اتارنا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد مرتجز کو یزیدی فوج نے پکڑنا چاہا لیکن مرتجز کسی کے ہاتھ نہ آیا اور مرتجز نے اپنی تاپوں سے یزیدی فوج کو کچلا اور کئی فوجی فننار کیے اور روایت بتاتی ہے کہ اس کے بعد مرتجز نہر فراد کی طرف چلا گیا اور آج تک کسی کو نہیں پتا کہ مرتجز کہاں ہے ملک تو مولا فہاز آلی مولا ملک تو مولا فہاز آلی مولا ملک